موسیقی پیتا میں آپ کا دھنے واہ دیتا ہوں کہ آج پھر سے آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہ بچن کو تیرے لوگوں تک لے کر جاؤ اور آپ مجھے سمجھ دیں اس بچن کو بولنے کی تیری دیا چاہتا ہوتا کہ ہم بچن سیکھتے ہو اپنے زیون میں بدلاؤ کو دیکھیں اور تیری مہمہ کریں تیرے ہاتھوں میں باتیں سوکتے ہیں پراتنہ سنیں قبول کریں یسو کے نام میں آمین بری امیتر آئے ہم پربو کے بچن سے پڑھتے ہیں اس تیر کی کتاب ساتھوہ دیہوش کا نوپد تب راجہ کے سامنے اوپسیت رہنے والے کھوجوں میں سے ہر وونہ نام ایک نے راجہ سے کہا ہامان کے یہاں پچاس ہاتھ اونچا فانسی کا ایک کھمبہ کھڑا ہے جو اس نے مورد کے کے لیے بنایا ہے جس نے راجہ کی ہتکی بات کی تھی راجہ نے کہا اس کو اسی پر لٹکا دو پریوں جو بھائیں گے سو کٹیں گے جو دوسرے کے لیے کھڑا کھو دیں گے وہ اسی میں گرائے جائے گا جو کسی کو مرتو دنڈ دینے کی کوشش کرے گا وہ خود مارا جائے گا تبریوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر راجہ کے لوگ جانتے تھے کہ اس نے مورد کے کے لیے کیا کیا ہے جبکی مورد نے راجہ کے بچاؤ کے تھا اور آپ جانتے ہیں جب پرتشتہ کی گئی تو پرمیصر نے کچھ سمیے کے لیے راجہ کی بات کو چپ رکھا اتیاز کو چپ رکھا اتیاز کی پسٹک کو بند کر دیا گیا اور جب سمیں آیا تب اس کی اتیاز کی پسٹک کو کھولا گیا اور راجوں کو نیند نہ آنا اور اسے پڑھ کر سنائے جانا اور اس تیر کو رانی کے دوارہ مردکے کی جو ہم دیکھتے کہ مردکے کی بات اس تیر رانی کے دوارہ راجے کے پاس پہنچائے جانا یہ سب باتیں ایک پرمیس کی یوجنہ کے انسار تھی اور اس دن اس رات جب راجہ نے وہ بات سنی تو پوچھا کیا مردکے کی پرتشتہ کی گئی اس نے بولا نہیں ہم کئے بار سوچتے ہیں کہ ہاں ہماری پرتشتہ نہیں ہو رہی ہمارا عجت مان سم مان نہیں ہو رہا ہے اور ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے پھر یہ آپ کو پوچھتا ہے ایک سچا جیویت پرمیس جو سمیں آنے پر آپ کو یاد کرے گا جو سمیں آنے پر آپ کی پرتشتہ کرائے گا آپ کا عجت مان بڑھائے گا اور آپ کی جرورتوں کو پورا کرے گا سمیں آنے پر اب سمیں کے انتظار کیجئے اور کبھی بھی اس بات میں جلد باجی نہ کریں استیر کا سمیں آیا جب اس نے اپنی یہودی جاتی کو بتایا موردگی کا سمیں آیا جب اس نے راجہ کو بچایا تھا اس کا پرتشتہ کا سمیں آیا جب سمیں آیا کہ اس کو پراتنہ کرنا ہے تب اس نے پراتنہ کا سمیں ٹھہرایا اور پراتنہ تھی اس لئے سمیں سمیں پر سب باتیں ہوتی ہیں اور یہ سمیں ہے کہ راجہ کے لوگوں نے اس پہنسی کے کھمبے کو جو پچاس ہاتھ اونچا مردکے کے لیے بنایا گیا تھا حامان کے دوارہ آج حامان کا جکر راجہ کے سامنے کیا گیا ہے جبکہ حامان کا مو ڈھاپا گیا ہے چھپایا گیا اسے اور اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا جو اپنی پرتشتہ دیکھتا تھا اور حامان کو مردکوں کو دیکھ کر حامان کرودت ہوتا تھا اور اسے سب کچھ ویارتھ لگتا تھا آج اس کی آنکھیں ڈھاپ دی گئی ہیں آج یہ کپڑے سے اس کا مو ڈھاپ دیا گیا ہے جو سب کو دیکھتے ہوئے چڑھتا تھا یہ سب یہودیوں کو ناس کرنا چاہتا تھا ناس کرنے والا آج سر ناس ہو جائے گا مردتو دنڈ دینے والا آج پران دان مانگنے کی چیشتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پریو یہاں پر آج اسے مردتو دنڈ دیا جائے گا دوسروں کو مارنا چاہتا تھا خود مارا جائے گا اس لئے اس نے جو کیا تھا اس کی چرچہ راجوں کو بتائی گئی کہ پچاس ہاتھ فانسی کا فندہ اس نے تیار کیا ہے مرد کے کے لئے اور اس کے گھر کے سامنے ہیں جب راجوں کے بات بتائی گئی تو راجہ کو یہ بھی بتائے گا کہ اس نے اس کے لئے مرد کے کے لئے فانسی کا فندہ تیار کیا تھا خمان نے اور راجہ جس نے راجوں کو بچایا تھا اس کے لئے تیار کیا تھا مردگے کے لیے اب سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ یہ جھکتا نہیں ہے وہی لوگ آج راجہ کو یہ بتا رہے کہ مردگے نے راجہ کو بچایا تھا اور راجہ کو بچانے والے کے لیے فانسی کا فندہ کھڑا کیا گیا ہے وہ ہمان کے دوبارہ اس لیے وہی فندے کا استعمال کیا جائے اسی کو پیوک کیا جائے یہاں پر لکھا ہے کہ جو اس کے مردگے کے لیے بنوایا تھا جس نے راجہ کی ہت کی بات کہی تھی راجہ نے اسے کہا اس کو اسی پر لٹکا دو ہمان کو اسی فندے پر لٹکا دو پریوک کتنی دکھ کی بات ہے جو دوسرے کو مرتو دے رہا تھا آج وہ مرتو کے لیے اسی خمبے پر جو دوسرے کے لیے کھڑا کر رہا تھا آج اسی پر اس کو لٹکایا جائے گا اس لیے دس پر بتاتا ہے تب ہمان اسی خمبے پر جو اس نے مردگے کے لیے تیار کرایا تھا لٹکا دیا گیا اس بار راجہ کا غصہ تھنڈا پڑ گیا اپنے ہی گھر کے سامنے مورد کو لٹکانے والا خود لٹک گیا خود لٹکا دیا گیا اس کو اسی کے گھر کے سامنے اس کی پتنی اور اس کے بچوں کے سامنے اس کے ان مطروں کے سامنے اسی کھمبے پر جو اس کے جہرے پتنی اور اس کے مطروں نے اس کے لئے کھمبہ تیار کرایا تھا اسے اسکایا تھا کہ ہمان اگر وہ تیری پرتشتہ نہیں کرتا تیرے سامنے کھڑا نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے پچاس ہاتھ اونچہ پانسی کا کھمبہ بنا اور اس نے اپنے گھر کے سامنے بلکل ستر کو لٹکانے کا ٹھان لیا تھا آج اس نے ستر کو لٹکانے کا جب ٹھانا تھا آج وہ خود لٹک گیا ہے خود اسے لٹکا دیا گیا ہے اسی کے گھر کے سامنے پانسی کی کھمبے پر پچاس ہاتھ اونچہ پریوہ جب دیکھا جاتا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں ایک منجیر ایک فلور بارہ پھٹکی ہوتی ہے ایک لینٹر جب جمین سے اوپر کا روپ ہوتی ہے تو بارہ پھٹ پہ لوگ آج کل بناتے ہیں لوگ آج کل دس پھٹ پہ بنانا شروع کر دیا ہے یہاں آپ دیکھ لیجیے پچاس پھٹ ہے یعنی پانچ منجیر اونچہ اس کو لٹکا دیے گیا ہے تاکہ شترو اور دنیا کے لوگ اسے دیکھ سکے ہیں جوب ہوئے گا سو کاٹے گا پریوں آج آپ کو اور مجھے یہ سکھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو یہ نرنے لینے کی ضرورت ہے کبھی بھی ہم مسیح لوگوں کے ویرود کریں گے تو پریوں ہم اس لئے ہم مسیحوں کا یا مسیح کے سیوکوں کا یہ پرمیسو کے لوگوں کا ویرود نہ کریں ہم پرمیسو کی وانی کا ویرود نہ کریں ہم پرمیسو کے لوگوں کو کبھی بھی نیچہ نہ دکھائیں ہم ان کے بارے میں ہمیسا اونچہ سوچنے کی کوشش کریں اور اپنی سوچ کو بدل دے کہ وہ تچھ ہیں یا چھوٹے ہیں وہ گریب ہیں یا یتیم ہیں نہیں پریو وہ نہ چھوٹے ہیں نہ وہ گریب ہیں نہ یتیم ہیں وہ پرمیسو کے جن ہیں وہ پرمیسو سے سچا جی بھی پرمیسو سے پیار کرتے ہیں سچا پیار کرتے ہیں کیونکہ پرمیسو نے اپنا پتر ان کے لیے مرنے کے لیے تیار کیا اور اس نے آپ کو ان کے لیے دیا ان کے پاپ گناہ ان کی گلتیوں کو اپنے پر لیا اس لیے آج وہ اس کی بیٹا بیٹی اور پتر پتری ہیں تو آپ اور میں اس کے پتر پتری ہیں اس لیے ہمیں آپ سے میں لڑنا نہیں ہے بلکہ ایک مت ہو کر پراتھنا میں اپنے سمیں دینا ہے اور پراتھنا میں اپنے سمیں بیتانا ہے تو پریوں جتنے بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں میرا نویدن آپ سے ہے کہ آپ سچے پرمیسل کے پاس آئیں راجاؤں کے راجہ کے اس نام میں یعنی یسو مسیح کے نام میں اسے کہیں آپ کا راجہ وہی ہے جو آپ کو ہر بھی پتی سے بچا سکتا ہے آپ کا راجہ وہی ہے پریوں جو آپ کو صحیح طریقے سے آپ کے نویدن کو سن سکتا ہے جس طریقے سے راجہ کی رانی نے نویدن دیئے بیسے ہمیں بھی پرمیسل کے پتری عیسیو کے نام میں پرمیسل کے سامنے ان نویدنوں کو لے کر جانا ہے اتاولی میں نہیں پریوں بلکہ بڑی سامنزداری سوچ بوچ اور بدیمانی کے ساتھ اتاولی میں کبھی بھی نہیں بلکہ بدیمانی کے ساتھ ان باتوں کو کرنا ہے جس کی امید پرمیسل سیوک آپ سے کر رہا ہے کہ آگے سے آپ کبھی بھی کوئی بات کریں گے اتاولی میں کبھی بھی نہیں کریں گے بلکہ آپ جو بھی بات کریں گے سچے جیوید پرمیسل کے نام میں بڑی دھیریت رکھتے ہوئے کریں گے اور پراتنہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو پریوں اس ویڈیو میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو میں بہت کچھ ہے بولنے کے لیے اس ساتھویں ادھیائی میں آپ کو پتہ لگتا ہے اس سکاسار یہی ہے کہ جو ہم بوئیں گے وہ ہم کٹیں گے اس لئے آپ کیا بول رہے ہیں اور آپ کیا بول رہے ہیں جو آپ گلت بول رہے ہیں تو آپ کو گلت سننے کو ملے گا آج آپ کسی کو مارنا چاہتے ہیں تو آپ خود مارے جائیں گے کیونکہ سچا جیوید پرمیسل اپنے ہی لوگوں کو تو بچا لے گا کیونکہ یہاں پر لکھا ہے مورد کے نہیں اسٹیر سے کہا تھا وہ پرمیسل ہے وہ کسی نے کسی اپائے سے ان کا ادھار ہو جائے گا وہ بچا لے جائیں گے پر تو اپنے گھرانے سمیت نسٹ ہو جائے گی اس لئے رانی اس تیر نے بھی ٹھان لیا تھا کہ مجھے بھی اپواس رکھنا ہے اور میرے نیم سب کو اپواس کرنا ہے میری سیلیوں کو بھی اپواس کے لئے میں کہوں گی اور میں ایسی دسہ میں جبکہ جا نہیں سکتی تب جا کر راجہ کو کہوں گی اور اپنے لوگوں کے لئے پران دان مانگوں گی اور اس نے جرہ سے بھی جلد باجی نہیں کی جبکہ یہ بات جلد باجی کی تھی تاکہ اس کے لوگ جلدی سے بچا جائے ایسا نہ ہو کہ اس کے لوگوں پر حملہ ہو اور انہیں ختم کر دیا جائے پر اس نے بڑی دھیریے کے ساتھ اور پرمیسر تھا جو اس کے ساتھ تھا پرمیسر تھا جو اپنے لوگوں کو ناس نہیں ہونے دینا چاہتا تھا پرمیسر ہی تھا جو ان کی پراتناؤں کو سن رہا تھا پرمیسر کے لئے ہی وہ پواس رکھے جا رہے تھے اور ٹاٹھ اوڑے جا رہے تھے اور انہوں نے سب کچھ اپنی جوب اور اپنا کام اور سب کچھ چھوڑ دیا تھا گھر بار اور وہ سڑکوں پر آ کر راتھنا میں بیٹھ گئے تھے اور راجہ کے من کو پرمیشن پرورتی کر رہا تھا بدل رہا تھا اور اشتر رانی کو ہمت دے رہا تھا کہ وہ اسے نیویدن کر سکے اسے مانگ سکے اور راجہ نے آدھے راجے تک اسے دینے کا واچہ اسے ایک باندھ لی تھی تو پر آپ کے بھی ساتھ پرمیشن نے واچہ باندھی ہے پر بھی اس مسیح یہ کہتا ہے پرمیشن کو بھایا ہے کہ چھوٹے جھونٹ تم من ڈر پرمیشن کو بھایا ہے کہ وہ تمہیں راجے دے جب وہ تمہیں راجے دینا چاہتا ہے تم راجے کے روم میں رہنا چاہتے ہو تو پرمیشن کیوں ڈرتے ہو کیوں کیسا بیسی کرتے ہو کیوں ایک دوسرے سے چیٹتے ہو کیوں ایک دوسرے کے لیے سمیں برباد کرتے ہو جبکہ ایک دوسرے کے لیے اپنے پراتھنا میں اپنا سمیں دینا چاہیے اور ہم اس میں اپنے سمیں نہیں دے رہے ہیں تو آج اس ویڈیو سے آپ کو سیکھنا ہے اس وچن سے آپ کو سیکھنا ہے کہ مجھے اپنا سمیں پرمیس کو دیتے ہوئے پرمیس کو اپنے پرتی کرنا ہے اپنی اور کرنا ہے اور دنیا کے چھوڑ تک جانا ہے اور پرابو یسو کا وچن سنانا ہے اور یہی میرے لیسو سمچار بن جائے گا پرابو آپ کو ان وچنوں کے دورہ بہت آئی سے آسوش دے پھر ملوں گا نئے ویڈیو میں نئے ادھیا میں تب تک کے لئے آپ انتظار کیجئے اور پرمیس سے پراتھنا کیجئے آپ ہمارے لئے بھی پراتھنا کیجئے ہم آپ کے لئے بھی پراتھنا کریں گے پرابو آپ کو بہت آئی سے آسوش دے جائے مسکر